پاکستان میں چالیس ہزار طالبان کو کس نے آباد کیا؟ ایمل ولی خان نے امریکی نشدات ادارے کو انجریو میں اہن انکشافات بھی کر دیئے پاکستان میں چالیس ہزار طالبان کو کس نے آباد کیا؟ پاکستان میں امور مملکت انتخابات اور وزیر آزم کے بغیر بھی چل سکتے ہیں عوامی ناشنل پارٹی خیبر پخت انخواہ کے صدر ایمل ولی خان نے امریکی نشدات ادارے کو انجریو میں بھی انکشافات کر دیئے رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا نو مائی کے واقعات نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کرنے والوں کو بالا دست ہونے کا جواز فرام کر دیا پاکستان میں امور مملکت انتخابات و وزیراعظم کے بغیر بھی چل سکتے ہیں آج میں ملکی اشراف یا آئین کی اٹھارویں ترمیم کے خلاف اور اسے ختم کرنے کے در پہ ہے امران خان کا تو نہ تو ذہن جمہوری ہے اور نہ ہی اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق ہے انٹریویمنٹ کا مزید کہنا تھا پی ٹی آئی کے بانی جیمن امران خان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ جمہوریت پسند ہے دوہزار تیرہ میں اپنی جماعت کا صرف ایک نشست کا لیڈر تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ کے سہارے وہ دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کا وزیراعظم بن گیا یہ امران خان ہی تھا جس نے پاکستان میں طالبان کی وقالت کی اور چالیس ہزار طالبان کو دوبارہ پاکستان میں آباد کیا